الحمدللہ الحمدللہ نحمدہو ونستئینہو ونستغفرہو ونؤمن بہی ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یحضہ اللہ فلا مدللہ ومن یدللہ فلا حادیلہ ونشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہو 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 لا شریکلہ ونشہدو ان سیدنا ومولانا وملجانا ومعوانا ونبینا وکریمنا محمدن عبدہو ورسولہ وصلاة وسلام علی من کان نبیم و آدم بین الماء والدین وعلا آلہ و اصحابہ اجمائین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَا تَحْسَبًا لَلَّذِينَا قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَا بَلْ اَحْيَاءٌ اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ الْمَكِّنُ الرَّوْفُ الرَّحِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تمام احباب مل کر دودھ پاک پڑھیں صلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا خَبِيبَ اللَّهُ صلاة والسلام علیکہ یا سید الانبیاء والمرسلین وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا رَحْمَةً لِلْآلَمِينَ يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا نَبَادًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِي هُوَ الْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَ شَفَاتُهُ لِكُلِّ حَوْلٍ مِّنَ الْأَحْوَالِ مُقْتَحِمِي يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ مَالِي مَنْ أُلُوزُ بِهِ سِوَاكَ إِنْدَ حُلُولِ الْحَادِثِ الْأَمَامِي يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا نَبَادًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِي اللہ رب العزت کی حمد و سنہ اور اللہ کے پیارے محبوب حضور آقے نامدار مدنی تاجدار حضور سرور کائنات روح کائنات جان کائنات اور ایمان کے مرکز و محور نبی آخر الزمان احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نظرانہ عرض کرنے کے بعد محترم سامن و حاضرین اللہ رب العزت کے پاک کلام میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت ملی جس کے زمن میں آج کی جو گفتگو ہے وہ واقعہ کربلا کے بعد اس کافلہ حسینی کی داستان اور اہم واقعات کہ جو خانوادہ نبوت کا بعد میں جو سلسلہ بنا تو وہ جو شخصیت تھی جو اللہ رب العزت کی مشیت اس کے ارادے اور اس کی حکمت کے تحت کربلا کے مقام پر اللہ کی حکمت سے شہادت سے جس شخصیت کو بچا لیا گیا میری مراد حضرت سیدنا زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت نہ صرف انسانیت بلکہ زمین و آسمان بھی اس غم سے توچار ہوئے اور ایسی روایات موجود ہیں کہ جن سے پتا چلتا ہے کہ آسمان اور زمین نے بھی خون کے آنسو روئے اور تین روز تک اس دنیا میں اندھیرہ رہا پھر اس کے بعد افق سے سرخی نمودار ہوئی یہاں تک کہ لشکری یزیدی جو لشکر تھا جنہوں نے خانواد نبوت کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگی کیا تھا انہوں نے جب اس اونٹ کو اپنے قبضے میں کر کے اس کا گوشت پکا کر کھانے کی کوشش کی کہ جو کافلہ حسینی کا تھا تو اس کا گوشت بھی کڑوا ہو گیا اور وہ اسے نہ کھا سکے اور شہادہ کے جو اجساد تھے جسم تھے جو تن سر سے الگ تھے سروں کو تو انہوں نے اپنے ساتھ لے لیا لیکن جو تن تھے وہ بے غور و کفن وہاں چھوڑ کر چل دیئے اپنے جو لوگ مارے گئے تھے انہیں دفنا دیا لیکن امام حسین کے خاندان کے جو افراد راہ حق میں شہید ہوئے تھے وہ بے غور و کفن انہیں چھوڑ کر چل دیئے یہاں تک کہ اگلے روز انہیں دفن کرنے کا احتمام بنو حسد سے متعلق لوگوں کے سپرد اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگا اور انہوں نے اگلے روز انہیں دفنا دیا سرِ انور شہادت امام حسین کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرِ انور نیزے پر لگا کر اور باقی جتنا بھی ان کا یزیدی لشکر تھا اس کو آگے پیچھے رکھ کر اس کافلے کو روانہ ہونے کے بعد جب راستے میں بہت سے ایسے مقامات آئے کہ کوفہ جب پہنچ گئے تو ابن زیاد جو وہاں کا گورنر تھا اس کے پاس جب پیش کیا گیا تو وہاں پر بھی بڑا ہی عجیب و غریب منظر دیکھنے کو آیا اور جو میں آیت مبارکہ پڑی جس میں اللہ پاک نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں روزی پاتے ہیں تو جب حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہو کا سر انور وہ بدبخت جو خولی نامی تھا وہ لے کر جا رہا تھا تو اس نے اپنے گھر میں جا کر کچھ دیر کے لیے اس کو رکھا تو روایت میں ہے کہ اس کی جو اہلیہ تھی جو بیوی تھی وہ بڑی اہل بیعت سے محبت کرنے والی تھی تو اس سے چھپا کر اس نے سر انور کو تنور کے اندر رکھ دیا جب وہ صبح کے وقت اٹھی تو اس نے دیکھا کہ تنور سے روشنی نمودار ہو رہی ہے حالانکہ اس نے سوچا کہ نہ ہی میں نے آگ جلائی ہے وہاں پہ نہ ہی اس کو کسی نے روشن کیا ہے وہاں سے نور کی کرنے کیونہ خارج ہو رہی ہیں تو جب غور کی یاد دیکھا تو وہاں سے آسمان کی طرف نور ہی نور نظر آ رہا اور جب وہ دیکھتی ہے مختلف مناظر کے چار مختلف خواتین جو ہیں وہ آ کر اس سر انور کو نکالتی ہیں اس کے بھوسے لیتی ہیں پیار کرتی ہیں اور پھر دوبارہ اس کو صاف کر کے رکھ دیتی ہیں وہ جا کر دیکھتی ہیں تو انہیں پہچان آ جاتی ہے اور کہتی ہیں کہ یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی انہو کا سر انور ہے اور اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور پھر وہ اس کے اوپر خوشبو لگا کر اس کو صاف کرتی ہے اور پھر جب اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے اور اس کی اس حرکت کو دیکھتی ہے تو اس کو برا بھلا بھی کہتی ہے اور پھر اسے وہ چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاتی ہے جب یہی سر انور ابن زیاد کے پاس پہنچتا ہے کہ وہ اس کی بے حرمتی کرنے لگتا ہے تو زیاد بن ارکم صحابی رسول ہیں وہ اس وقت بڑاپے میں پہنچ چکے تھے بڑے ہو چکے تھے لیکن جب اس نے اپنی چھڑی کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالی ہو کے ہونٹوں کو ٹچ کیا چھوا تو وہ بے اختیار بول پڑے کہ اے ظالم تمہیں پتا نہیں ہے کہ ان ہونٹوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم بوسے دیا کرتے تھے اور تو ان ہونٹوں کی بیعد بھی کر رہا ہے اس ظالم نے جواب دیا کہ اگر مجھے تمہاری کمزوری اور بڑاپے کا حساس نہ ہوتا تو میں تمہارا سر کلم کروا دیتا کہ شاہ مختصر اس نے کہا کہ تمہیں عدب نبوی صلی اللہ علیہ علیہ لحاظ اور پاس نہیں ہے میرے صحابی ہونے کا یا میرے بھوڑا ہونے کا تمہیں کیا لحاظ ہو سکتا ہے کہ سہم مختصر اسے دربار سے ان کو بھی نکال دیا گیا پھر معاملہ جو ہے وہ یہیں تک نہیں رہا جب حضرت امام زین العابدین ان کے ساتھ ہم کلامی ہوئی اور اور دیکھیں یہ اللہ تعالی کی کیسی حکمت ہے کہ امام زین العابدین 22 سال کے نوجوان ہیں اور ان پر بیماری اس قدر شدت کے ساتھ تاری کر دی گئی ہے کہ وہ اٹھنے پھرنے اور چلنے پھرنے کے بھی قابل نہیں ہیں کہ وہ اس جنگ کے اندر شریک ہو سکیں میدانیں جنگ کے اندر جا سکیں لہٰذا وہ خیمے کے اندر ہی رہتے ہیں اور ان کے اوپر بیماری تاری کرنے کا جو سبب ہی بھی ہے وہ یہی نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کرنی تھی کہ ان کا وہ وقت نہیں تھا کہ انہیں اس وقت شہید کروایا جائے تو ابن زیاد نے بھی اس حوالے سے جب اس کے حضرت امام زین العابدین کی باتیں سنی اور بے خوفی اور نڈر ہونے کا جرت کا انہوں نے مظاہرہ کیا تو ابن زیاد نے غصے میں آ کر کہا کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے لیکن آپ کی پھپی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا انہوں نے کہا کہ اے ظالم تم اسے باز میں قتل کرنا پہلے مجھے شہید کرو گے تو تم اس تک پہنچ سکو گے چنانچہ وہ اپنے اس ارادے سے باز آ گیا پھر جب شمر زل جوشن کے ذریعے سے پانچ ہزار لشکر کی ہمراہی میں اس کافلہ حسینی کو دمش کروانا کر دیا گیا لیکن وہاں پر راستے میں جو وہ منظر تھا وہ بھی روایات کے اندر اور سیرت کی کتاب کے اندر تفاصیر کے اندر ہمیں جو ملتا ہے اس سے بھی جہاں اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کس طرح سے ظلم کی انتہا کرنے والوں کی تصویر کشی کرتا لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ یہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے اس سر انور کو جو باوجود تن سے جدا ہے لیکن اس میں بھی قرآن جیسے کہتا ہے کہ وہ مردہ نہیں ہیں اللہ کے رستے میں شہید ہونے والے زندہ ہیں اندہ رب مہم یرز کون اللہ کے ہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے تو جب وہ سر انور جا رہا ہے راستے کے اندر ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ ایک راہب ہے اس کا عبادت خانہ ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ کافلہ جا رہا ہے اور اس کے اندر جو نیزے پر سر انہوں نے لٹکایا ہوا ہے نیزے پر رکھا ہوا ہے اس کے لبوں سے ہلنے لب ہلنے کی جنبش کی جو ہے وہ اسے حرکت محسوس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو وہ قریب ہوتا ہے کان لگاتا ہے تو وہاں سے قرآن پاک پڑھنے کی صدائیں ہولند ہو رہی ہیں اور اس واقعہ کا کہ جو صحاب کحف کا جو واقعہ ہے اس کے حوالے سے کہ یہ کتنا عجیب و غریب واقعہ ہے اس کے جواب میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر انور سے یہ آتی ہے کہ یہ واقعہ صحاب کحف کے واقعے سے بھی زیادہ عجیب تر ہے کہ وہ تو نوجوان سے ان کے اوپر نیند تاری رہی چھ ماہ کے بعد فرشتے ان کی کروٹ تبدیل کر دیتے تھے اور پھر وہ کئی سو سال وہ سو کر زندہ صحیح سلامت اٹھ بیٹھے لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے یہ افراد کہ جن میں سے مردوں میں صرف ایک سیدنا امام زین العابدین زندہ بچتے ہیں باقی سارے کے سارے راہ خدا میں شہید ہو جاتے ہیں اور ان کے سروں کو نزوں پر لٹکا دیا جاتا ہے اور پھر بھی عجیب و غریب اس حوالے سے ہے کہ وہاں سے بھی نزے پر چڑھ کر بھی قرآن پڑھنے کی صدائے نظر آ رہی ہیں تو اس سے یہ منظر دیکھ کر وہ راہب مسلمان ہو جاتا ہے اور وہ ان کے اوپر حیرت زدہ نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں جو اپنے نبی کے نواسے کے ساتھ اتنا ظلم کرنے والے ہیں چنانچہ کافرہ جب آگے بڑھتا ہے تو وہاں ایک اور یہیہ نامی ایک شخص ہے کہ جو ہے تو یہودی لیکن سر امام حسین رضی اللہ تعالی انہو سے وہ بھی متاثر ہوتا ہے کہ اس کے نور کی کرنے نکل رہی ہیں چنانچہ وہ بھی اس منظر کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیتا ہے اور ساتھ امام زین العابدین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہ تحفے اور تحائف پیش کرتا ہے کچھ دراہم جو ہے وہ بھی نظر کرتا ہے اور ان کو برا بھلا کہتا ہے لیکن جب وہ یہ منظر دیکھتے ہیں تو وہ اسے پیچھے دکھیلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ تلوار نکالتا ہے اور ان کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتا ہے یہاں تک کہ اسے بھی شہید کر دیا جاتا ہے تو یہ یحییہ نامی ایک یہودی مسلمان ہونے کے بعد وہ بھی شہادت کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے پھر ایک اور مابد بدخ خانہ ہے وہاں کا جو نگران ہے وہ دیکھتا ہے اس کا پہاڑ کے اوپر اس کی رہائش ہے وہ دیکھتا ہے اس کافلے کو گزرتے ہوئے اور امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کے خاندان کو دیکھتا ہے اور ان سروں کو دیکھتا ہے جن کو نیزوں کے اوپر لٹکایا ہوا ہے پھر جب وہ یہ محسوس کرتا ہے اور ان کی ایسی براکات نظر آتی ہیں کہ وہ خود بھی اور اس کے ساتھ بہتر کے قریب افراد بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں اس کرامت کو دیکھتے ہوئے وہ بھی اسلام قبول کرتے ہوئے خانوادہ نبوت یعنی اس حالت میں بھی کس طرح سے اللہ تعالی اسلام کی ترویج کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ پا پا ہوا تو اس نے دین اسلام کو حیات نو عطا فرما دی ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کہ اسلام کو زندگی اور حیات ملتی ہے یہاں تک کہ امام زین العبدین علی بن حسین رضی اللہ تعالی انہو جب یزید کے سامنے جاتے ہیں اور بلا جھجک آپ بات کرتے ہیں تو وہ بھی خائف ہو جاتا ہے ڈر جاتا ہے اور سیاسی اعتبار سے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے وہ ابن زیاد کو ابن سعد کو برا بلا کہتا ہے اور جب لوگوں کا ساتھ پریشر ہوتا ہے لوگوں کو پتا چلتا ہے تو اس سے بھی خائف ہو کر وہ کہتا ہے کہ اے امام آپ بتائیں آپ کا کیا مطالبہ ہے تو آپ اس سے چار مطالبات کرتے ہیں کہ پہلے نمبر پر تو یہ کہ حضرت امام حسین میرے والد گرامی کے جو قاتلین ہیں ان کو میرے حوالے کیا جائے تاکہ ان کا ان سے بدلہ لیا جا سکے دوسرا یہ کہ سر حسین کو میرے حوالے کیا جائے میں اپنے ساتھ لے جاؤں اہل بیعت کے جتنے افراد ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے اور کل جمعہ کا دن ہے کل جمعہ کا خطبہ جو ہے وہ میں دینا چاہتا ہوں یہ چار باتیں حضرت امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالی نحوز یزید کے سامنے رکھتے ہیں جب قاتلین کی بات آتی ہے تو وہ ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہیں شمر زل جوشن کسی اور کا نام لیتا ہے یہاں تک یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ اصل قاتل تو وہ ہے جس نے ابن زیاد کو اور ابن سعد کو یہ حکم دیا ہے چنانچہ اس بات کو وہ نہیں مانتا باقی جو تین مطالبات ہیں وہ امام زین العبدین کے مان لیے جاتے ہیں چنانچہ حضرت امام زین العبدین نومان بن بشیر کے جن کو پہلے کوفے کا گورنر بنایا گیا تھا اور انہوں نے خانوادہ نبوت کے اوپر خاندان نے مصطفی کے اوپر ظلم کرنے سے انکار کر دیا جس کے نتیجے میں پھر گورنر چینج کیا انہیں بھلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان کو حفاظت کے ساتھ مدینہ طیبہ جو ہے وہ پہنچا دیں چنانچہ انہی کے مطالبے پر پھر واپسی کے اوپر بھی کربلا کے مقام سے ہوتے ہوئے پھر مدینہ یہ کافلہ پہنچتا ہے اور مختلف روایات ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر انور کو کہاں پر دفن کیا گیا ایک روایت یہ بھی ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے پہلو میں جنت البقی کے اندر دفن کر دیا گیا لیکن امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو زندگی گزاری ہے اتنی عبادت اور ریاضت اور اللہ رب العزت کے حضور گرگڑاتے ہوئے کہ ان کا جو لقب ہے زین العابدین بڑھ جاتا ہے یعنی عابدین کی عابدوں کی عبادت گزاروں کی زینت کہ انہوں نے تنہائی گھوشہ تنہائی اختیار کی لیکن اس کے باوجود عصوہ حسینی کو بھی نہیں چھوڑا اور عصوہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو کو بھی نہیں چھوڑا حضور نبی پاک کی صیرت کو بھی اپنائے رکھا کہ جب رات ہوتی بہت سے لوگ دن کے وقت آپ کے پاس نظرانے بھی پیش کرتے خدمت بھی کرتے لیکن جب رات ہوتی تو آپ وہ مال اٹھا کر خود اپنی پشت پر اٹھا کر غرابہ کے دروازے کے اوپر رکھ کے آ جاتے مساکین اور غرابہ کی دستگیری کرتے اور ان کی ضروریات کو پورا کرتے اپنی زندگی کے اندر لوگوں کو پتا نہیں چلتا تھا کہ یہ کون نیکیاں کرتا ہے لیکن جب آپ کو زہر دے دیا گیا عبد الملک بن مروان کے ذریعے سے زہر دیا گیا اور آپ اس دنیا سے شہادت کا مرتبہ حاصل کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے تو پھر لوگوں کو پتا چلا کہ وہ جو گھر کے باہر اناج پڑا ہوتا تھا صبح وہ کون سی ہستی کیا کرتی تھی اور جو غائبانہ طور پر ہماری مدد کر دی جاتی تھی وہ سیدنا امام زین العبدین علی بن حسین رضی اللہ عنہ تھے یہاں تک کہ بعض اوقات اگر کوئی شخص آپ کے پاس اس اعتبار سے فریاد لے کر آجاتا تھا کہ بادشاہ جو ہے وہ گورنر جو ہے وہ ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے تو آپ اس کی داد رسی کے لیے بھی چلے جایا کرتے تھے ایک واقعہ اسی طرح کا ملتا ہے کہ ایک شخص نے آکے شکایت کی کہ یہاں جو گورنر ہے اس نے میرے اوپر یہ ظلم کیا ہے میرے مال کے اوپر قبضہ کر لیا ہے اور وہ واپس نہیں کر رہا چنانچہ آپ اٹھے اور اس کے دربار میں گئے اور اسے بلا جھجک اس کے مطالبے کو پورا کرنے کے لیے کہا باوجود اس کے کہ وہ بہت زیادہ ظالم تھا جابر تھا لیکن وہ آپ سے دہشت زدہ ہو گیا کہ اس نے کہا کہ آپ بتائیں آپ کا کیا مطالبہ ہے آپ نے فرمایا کہ اس بندے کا جو کچھ آپ نے اپنے قبضے میں لیا ہے اس کو واپس کر دیا جائے چنانچہ واپس کر دیا لوگوں نے کہا کہ تو ان کے سامنے بالکل ہی لا جواب ہو گیا کیا بات ہے تو نے جلدی سے ان کی بات مان لی کہنے لگا جب وہ بات کر رہے تھے مجھ پر ایسی حیبت تاری ہو گئی تھی کہ جیسے میری جان نکل جائے گی اور میں زندہ نہیں بچ سکوں گا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا غائبانہ طور پر ان کی وجاہت اس کے اوپر پڑ گئی کہ وہ فوری طور پر بات ماننے کے لیے تیار ہو گیا اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی مشیعت تھی اللہ تعالیٰ کی یہی منشاہ تھی رضا تھی یہ جو کربلا کا بپا ہونا امام العائمہ سید الشہادہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت یہ بہت سارے راز اپنے اندر رکھتی ہے اور اس سے حق اور باطل اور کفر اور فسق اور بیشمار ایسی چیزیں جو ان کے اندر فرق واضح ہو جاتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ کون راہ حق کا مسافر ہے اور کون غلط رستے کا انتخاب کرنے والا ہے کون اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے والا ہے اور کون شیطان کی پیروی کرنے والا ہے جو دنیاوی مال و مطا جاہو حشم اور اقتدار کا بھوکا ہے اس سے ہمیں بھی عبرت اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ کبھی بھی برائی کا ساتھ نہ دیا جائے چاہے مالی نقصان ہو چاہے جانی نقصان ہو لیکن آخرت کا نقصان روح کا نقصان اپنی بخشش کا اور مغفرت کا جو نقصان ہے وہ نہ کیا جائے اور ہمیشہ راہ حق کا انتخاب کیا جائے برائی کے رستے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا جائے کہ نیکی اور تقویٰ کے معاملے کے اندر ایک دوسرے کا تعامن کرو وَلَا تعامن عَلَى عِسْمِ وَلُدْوَان اور گناہ اور دشمنی کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ تعامن نہ کرو برائی کا ساتھ نہ دو ظلم کا ساتھ نہ دو بلکہ مظلوم کا ساتھ دو اور نیکی کا ساتھ دو بلائی کا ساتھ دو خیر خواہی کا ساتھ دو اور اس دنیا کے اندر بلائی خیر خواہی اور آسانی کو پروان چڑھانے کے لیے اپنا کردار ادا کرو اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ خالق و مالک ہمیں صحیح امانوں میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کی تعلیمات اور اسلام کی سنہری ان تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وما علیہ اللہ الولاد